موسیقی 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 حلاف زندگی گزارے وہ خوشحال ہوتا ہے یہ watch جب یہous قسم کی سوالات ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں جو بھی ذرا سوی سمجھ دار ہے بندھا اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی är یہ کیا بات یہ سوال جس طرح عام ر중وں کے ذہن میں آتا ہے میرے ذہن میں بھی آیا اور میں نے اپنے پیر و مشیر جو دنیا کا ایک نظام ہے غریبی اور امیری کا ایک طرف لوگ اتنے امیر ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسے دوسری طرف لوگ بیچارے اتنے غریب ہیں کہ وہ نہ بچوں کو پیٹ بڑھ کے روٹی کھلا سکتے نہ وہ اپنے بچوں کو اچھا لباس بنا سکتے اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تنبیت کر سکتے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے بچوں کو عالی تعلیم دلاتے ہیں اچھے اچھے اسکولوں میں بڑھاتے ہیں بھار بیچتے ہیں اس کا حدیثہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ غریب کے بچوں سے ملتاز ہوتے ہیں علی میں یہاں دا وہ بچوں کے ہاتھوں میں چلی جاتے ہیں تو جتنے بھی یہ کلتناتیں گزری جہاں ہیں ان میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ امیری بچوں امیروں کے بچے جو ہے وہ ہر پھر کے حکم حکمرانی کرتے ہیں اور وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتا ہے یہ ایسا سسٹم ہے یہ پاکستان میں نہیں سائے دنیا میں اور آج سے نہیں ہزاروں سال سے بنی اسرائیل کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا یہی صورتحال تھی کہ فراہین کی حکومت تھی ایک خاندان تھا مخصوص ایک خاندان کے دو گروہ بن گئے ایک گروہ نے بادشاہ سمال لی اور دوسرے گروہ نے مذہبی عمر کو سمال لی اب بادشاہ جنہیں وہ حکمرانی کرتے رہے اور ان مذہبی ٹھیکے داروں کا تحفظ کرتے رہے مذہبی ٹھیکے دار بادشاہوں کے تحفظ کرتے رہے اور بادشاہوں کے انعام اور اکرامہ سے در ہی بتاتے رہے تو یہ آج بھی ہے آج بھی یہی ہے کہ مذہبی جو دانشور ہیں بڑے بڑے وہ حکومت کے ساتھ تعال کرتے ہیں اور حکومت ان کے ساتھ تعال کرتے ہیں اب اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا ہوتا ہے ساری دنیا میں ہورا ہے پانکستان میں بھی ہورا ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے ساری دنیا میں ہورا ہے پانکستان میں یہ ہورا ہے ج�� замет ہوتا ہے اب میں مجھے حضورohl قایدر بابا نے ایک سوال کا جواب جہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو وسائل کی تخصیر ہے مساوات جو ہے وہ مساوات دولت کے مساوات لیں یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک امیر آدمی کو ایک لاکھ روائے ملیں گے تو غریب آدمی کو بھی لازم ان ایک لاکھ روائے بلکہ مساوات اللہ کے یہاں جو ہے وہ ذہنی سکون ہے کہ ذہنی سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مساویانہ اس کی تخصیر ہے اب بظاہر جو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بھائی وہ بہت امیر کبیر آدمی ہے لیکن اگر آپ ان کو اندر سے دیکھیں تو بلا شبہ وہ ہم غریبوں سے بہت زیادہ پریشان بہت زیادہ ٹوچے پھوچے ہیں نہ ان کے اندر یقین ہے نہ ان کے اندر کوئی خلوص ہے عجیب ان کی صورتحال ہے درے وے سہوے وے خوف زدہ ان کی زندگی بڑھا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کیونکہ میرا دو یہ پردک رلیشن ہے اور سالہ سال ہو گئے تو میں اپنے غریب بھائیوں کے پاس بھی جاتا ہوں غریب بھائی بھی میرے پاس آتے تو امیروں سے کو بھی میں نے قریب سے دیکھا ہے کیونکہ اندرونی حالات بھی میں نے دیکھے ہیں ابھی میں آپ کو کہا کے سنو ایک صاحب بہت بڑے مل کے مالک وہ میرے پاس آئے اور بڑے نراس بھائی کیا ہو گیا وہ کہنے کے ساہب وہ بھائی بڑے خراب ہیں بڑے بے وفا ہیں میں نے چھوٹے بھائیوں کو اپنے سینے پر نٹا کے پالا پروریش کیا تعلیم و تربیت دی ایسا ہے و ایسا ہے بہت انہوں نے گرائی کیا تو ان سے میں نے پوچھے بھی بات کیا ہوں تو انہوں نے کہا بھائی وہ ہمارا اببہ کا گھر ہے اس گھر کو کمرہ ہم نے توڑا تھا اس میں سے ایک دروازہ نکلا تو میں دوسرا کمرہ بنا رہا تھا تو میں نے بھائیوں سے کہا گیا میں نے دوسرا کمرہ بنا رہا ہوں یہ دروازہ میں مہا لگا لیتا ہوں تو بھائیوں نے کہا کہ یہ تو بھائی اببہ کا بنائے کا گھر کا اس میں تو سب کا ورشا ہے تم اپنا ہی سینے دے دو دوازہ لے جاؤ بھائیوں نے کہا گیا بھائی 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 کا بنائے کا گھر ہے بھائی کا ہرکی یہاں تو ایک کھیل بھی مشتر ہے سب بھائی سے دا آج تو اس میں ان کے آپس میں بھائی نے بڑا بھلا کہا ان کے آپس میں بھائی کا بھائی کہا گیا وہ دروازہ میں ساری شریعت آگئی پھر میں نے کہا گیا یہ تو بتاؤ تو میں نے کہا گیا میں کیا کرتا ہے میں نے وہ دروازہ لے لیا تو بھائیوں کے میں نے پیسے دے دی میں نے کہا گیا تم بڑے بیغیرت آدمی وہ دروازہ چھوڑ دے کہ لے اگر میں چھوڑ دے تو میرا حصہ نہیں جاتا رہتا ہے مل آنر ہے بڑی بڑی بیلڈنگ ہے نام میں لینا نہیں چاہتا اور دہ رہنے چاہتا ہے کتنے بیلڈنگ ہے ایسی ہیں جن میں ان کے اسپتال یہاں سار میں میں بھلا روڈ میں اور پدہ نہیں کہاں کہاں حال ان کا یہ ہے کہ چار بھائی پانچ ہیں ایک دروازے کے سب نے پیسے لے لئے بڑے بھائی اور بڑے بھائی نے وہ چھوٹے بھائیوں کے اوپر دروازہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ ان کا حصہ مالا جا رہا تھا اب آپ اندعوہ لگائیں ایک غریب آدمی کا اور کمیر آ دیں اب بھئی آپ سب بیٹے ہوئے ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے بڑے بھائی کو خوشی ہوتی ہے بھئی ہمارے چھوٹے بھائی کے کام چیز آ جائے چھوٹے بھائیوں کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے بھائی کے یہ چیز کام آ جائے لیکن وہاں ایک دروازے پر بھی عصہ بخرا ہوتا ہے اب اس سے آپ اندازہ لگائی ہے کہ ان کے یہاں دولت کا کیا میعار ہے اور جہاں دولت کا یہ میعاروں ان کی عاملتوں ہاں سکون جاتے ہیں ایک میں نے ہوں کہ یہاں یہ دیکھا کہ انہیں صرف ایک بات کو در رہتا ہے کہ صاحب اگر ہمارے پاس دولت نہیں رہی تو ہم تو بے عزت ہو جائیں گے ہمیں تو کوئی سلام بھی نہیں کریں اور یہ واقعہ ہے کہ دولت مند کو آدمی اس کی دولت کیلئے سوال کرتا ہے سلام کرتا ہے اسے نہیں کرتا اور جب وہ دیوالیاں ہو جاتا ہے تو اسے کوئی سلام کو جواب بھی نہیں کرتا ہے آپ کے سامنے شہنشاہ ایران کی مثال ہے دھائے ہزار سال تک اس نے حکومت کی دنیا کا امیر کرین آدمی لیکن جب دولت اس سے روٹ گئی سلطنت ختم ہو گئی تو وہ مارا مارا پھرا وہ ملک جو اس کی میزوانی کو اپنے لئے سعادت سمجھتے تھے باعث سے فق سمجھتے تھے اس کی مہمانی کرتے تھے اس کے سامنے ہاتھ بانے کھڑے رہتے تھے کسی ایک ملک نے بھی اسے اپنے ہاں مہمان ٹھہرانا ایک وقت کی روٹی کھلانا کے بارا دیا یہ آپ کے سامنے ابھی ہوا ہے اور نتیجہ اس میں ہی نکلا کہ وہ جہاز میں ارتے ارتے کینسر کا بیمار ہو کے جہاز میں مر گیا اور اس کو اپنے ملک میں قبر تک رسید ہے یہ آپ کے سامنے تو اگر دولت مندی کا یہ میریار جو چین شاہ ایران کی ساتھ پیش آیا جہائشہ باشرہ کی ساتھ پیش آیا مصر کے فاروق باشرہ کی ساتھ پیش آیا اور ہمارے ملکوں میں بھی مجیب الرحمان ہوئے اور ہوئے جس سارے جو ہیں ان کے ساتھ جو پیش آیا تو اس سے تو ایک سنجید آدمی اللہ سے توبہ استفار ہی کرے گا یہ کہیں کہ ایسی دولت بھی کہ جس میں انسان اتنا ضلیل ہو جائے کہ اپنے ملک میں اس کو قبر بھی رسید ہے اب دیکھیں اب آپ غریب آدمی کا اور امیر آدمی کا سکون ایک جگہ رکھیں اس میں آپ کو یہ برابری ملے گی کہ اس کو قدرت میں بے شمال وسائل لے دیا لیکن اس سے سکون چھیل دیا اور غریب آدمیوں کے پاس وسائل کم ہیں لیکن ان کو امیر آدمیوں کے مقابل میں سکون داتا ایک دوئی انہوں نے بتایا جو بات سون جائے میں نے ذاتی طور پر اس معاملے پر جو غور کیا اس کی وجہ میری سمجھیں یہ آئی کہ غربت جو ہے غربت اللہ کی طرف سے کچھ بلی نہیں ہے آدمی خود ہی غریب ہوتا ہے اللہ تعالی نے یہ جو زمین ہے اس زمین کو اپنے دسترخواد بنایا اور اس زمین کو پھر ہی تخصیم کر دیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے امیر کو مفد دی دی ہو غریب کو مفد نہ دی ہو یہ امیروں نے اپنا تسلط قائم کر کے غریبوں کے اوپر ان کو عقیت اور تقریف پہنچائی لیکن جب بھی غریب آدمی امیروں کے خلاف منظم اور متعید ہو گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا شہیشوہ ایران جیسے آدمی جویں ضمین و خار ہو کے مر گئے تو اب اللہ ایک دسترخان بچھا گیا ہے یہاں سے وہاں تک ہر چیزیں مرق بھی پڑھا گیا ہے سید بھی پڑھا گیا ہے عمروض بھی پڑھا گیا ہے اب آپ اس کو اتھاتے ہی نہیں آپ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے تو اس میں اللہ میاں کا کیا خوص ہو اللہ میاں نے آپ کو کیوں غریب کر دیا ایک سرمایہ دار کی زندگی کے جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس کی زندگی میں سوائے محنت 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 اس کے لئے آپ کو کچھ حضر لے اس کو صرف ایک بس اس کے ذہنے بات ہے کہ امیر بننا ہے مل لگانا ہے فیکٹری لگانا ہے انڈسٹری لگانا ہے کاربار کرنا ہے ایمانی، بیمانی، لغابادی، مکاری کسی بھی صورت سے مجھے دولت حاصل کرنی ہے اور وہ اس محنت میں لگا رہے ہیں اس کے برس مزدور راج مزدوروں کو ہم دیکھتے ہیں ان کے گھر والے بھی آتے ہیں ہمارے پاس گھر میں اگر وہ آتا ہے تو وہ محنت مزدوری کے لئے گھر سے بھالی نہیں کلتا ہے وہ جب شور مچتا ہے گھر میں بھائی کھانے کو روٹی نہیں تب وہ کندے پہ رومال ڈال کے مزدوری کیلئے نکلتے ہیں پھر آٹ دوست دن مزدوری کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے رن کرنے والے ہیں آٹ دن کا کام ہوگا دو مہینے پورا کرتے ہیں کسی کارڈ پینٹر کو لے لیں جب آپ اس کے پیسی پیزے پھرتے رہیں کہ وہ آپ کا فرنیتے پورا نہیں رہیں جب اس کو پیسے کی ضرورت ہو کہ جب ہی آئے تو یہ جو دنیا ہے دنیا کا حصول جو ہے اس کا تعلق اس بات سے کہ آپ اس دنیا کے لئے کتنی جتے جہت کرتے ہیں کتنی کوشش کرتے ہیں کتنی جتے جہت اور کوشش آپ کرتے ہیں اسی کے حساب سے آپ سے نتیجہ نکل جاتا ہے اب آپ یہ کہیں گے صاحب غریب کے بچے بیکار ہیں انہیں نوکریاں ہی ملتے ہیں اب انہوں کو نوکریاں مل جاتے ہیں اس میں بھی آپ یہ دیکھیں اب ایک بچے نے انڈیڈرنگ پڑھ لی اب اس کے شان کے خلاف ہے کہ وہ جوتا منا ہے اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مزدوری کرے اس لئے کہ وہ سمجھتا ہے میں نے انڈیڈرنگ کے ڈگری لے لیا میرا کام تھوڑی ہے کہ میں زمین کھو دوں یا میرا کام تھوڑی ہے کہ سامنے کوئی انڈسٹری لگا لوں کہ میرا کام تھوڑی ہے کہ سامنے کھڑا ہوں کے کئی صفائی کر دوں نتیجے میں وہ پہشان رہتا ہے لیکن اب ہم دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں خلان امریکہ میں آپ دیکھیں ہاں فرانس میں دیکھیں یورپ میں دیکھیں وہاں محنط مزدوری کوئی آئے بھی نہیں ہے وہاں لوگوں کو سب کو کام نہیں جائے تو اس میں اللہ کی طرف سے غریبی امیر نہیں ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ میاں نے مخصوص ایک طبقہ بنا دیا ہے کہ صاف وہ طبقہ غریبی رہے گا وہ امیری رہے گا اللہ تعالیٰ کی ایک زمین ہیں جس طرح فری زمین ایک امیر آدمی کو ملتی ہے اسی طرح فری زمین ایک غریب آدمی کو ملتی ہے جس طرح ہوا مفت اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ غریبوں سے پیسہ لے رہا اور امیروں کو مفت دے رہا بات یہ ہے کہ غریب جو ہیں جب اپنے آپ کو احساس کم طریقے میں ملتلا کر لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں وہ کچھ نہیں ہو جاتے اب آپ یہ دیکھیں یہ کہ ہوایت ہے ہم نے بدل کو کسی سننا اور دیکھا بھی ہے کہ ایک آدمی امیر ہو جائے وہ سب کا رشتہ دار ہے اور بیچارے غریب ہیں تو اس سے کہیں گے جی چھوٹا بھائی بھی ہوگا تو آپ کہیں گے ہاں ہمارے رشتہ دار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب خود امیر کو عامیت دے رہا ہے دولت کی بنیاد سے اور اس کی وجہ سے وہ احساسی مہدی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم بنائے رہے ہیں ہر تیر اس طرح امیر کے لیے مستقسیم ہونے یہ کائنات میں اس طرح غریب کے لیے بھی مستقسیم دیں بار صرف محنت کی ہے کہ آپ محنت کریں آپ کو ہر تیراتی میں دیں ایک مذہبی جروہ ہے طبقہ ہے اس کا قانی ہے کہ وہ انسانیت سے نکل کر فرشتے بننا چاہتے ہیں اب ایک آدمی صبح کو تحجید میں اٹھا نظائید تو یہ بہت اچھی بات ہے تحجید میں اٹھا اس نے جناب نفلے پڑی صبح تک وظیفہ پڑا اس کے بعد جناب فجر کی نماز پڑی پھر اسراق کی نفلے پڑی اسراق کے بعد اس نے چاس کی نفلے پڑی چاس کی نفلے کے بعد زہر کا وقت آگیا جی زہر کی جناب نماز پڑی زہر ابھی جناب اس نے کام بھی نہیں کیا تھا اور کام کا ٹیمپو بھی نہیں بناتا اللہ اکبر اثری کے ذانوں کی مسجد میں چلے گئے ابھی وہاں سے فارغ ہو کے چاہی پی رہے تو مغریب کے ذانوں کی مسجد میں چلے گئے مغری کے بعد ابھی کھانا بھی پوری داری بھی کھانا ہے پھر ملتی نظام دیں دیشہ کے ذانوں میں اب سونے گا وقت کہاں بھی جائے چلے جائے گا چھولتا رہے گا میں دیکھے ہیں اسے لوگ تو ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں وہ جمائیاں لیتے ہیں چھولتے رہتے ہیں تھوڑے دن میں وہ مالی کہتا ہوں گے اپنے گھر لاکھے سو گئے ہمارے بس کریں اب جب عبادت کریں گے تو اتنی عبادت کریں گے کہ وہ دنیاوی معاملات جو ہیں وہ اس میں دلچسپی لے سکتے ہیں نہ بہنت کرتے ہیں نہ مسجدوری ہوتے ہیں زیادہ پڑھنا لوگ کہتے ہیں صاحب بہت اچھا ہے لیکن جس چیز میں پڑھنے میں طاقت ہو بھی لیکن آپ اللہ کا نام دیتے ہیں اللہ کا نام پڑھتے ہیں ظاہر ہے اس کی ایک انعجی ایک طاقت ہے تو اس کیلئے سکت بھی ہونی چاہیے تو آپ اتنا زیادہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس کی انوار اور روشنوں سے آپ کا شعور اور دماغ میں محتمل ہو جاتا ہے آپ کسی سام سے قابل ہی لیں ظاہر ہے جب آپ کسی سام سے قابل ہی نہیں رہیں گے آپ کیا کام پڑھیں گے آپ تو سو دے ہی رہے تو ایک سسٹم ہے اگر اس سسٹم میں آپ داخل ہو گئے تو آپ کے لئے اللہ کا دناغ پورا تاپ ستھرا میدان پڑھا ہے آپ جتنے چھے دونے جتنے چھے بھاگے جتنے چھے مسائلاتے ہیں اور اگر آپ نہیں تو پہ ٹھیک ہے اللہ میرے رسکہ وادہ کیا روتی تو آپ کو بل پی رہے گی بھوکا کوئی نہیں مرکا خانہ بھی ملے گا کام پڑھیں گے اب یہ کہ آپ آسائش اگر مہیا کرنا چاہتے ہیں آسائش کے لئے تو ضرور یہ بھائی آپ یہاں سے وہاں تک پسٹھ کیجئے اب یہاں ایک میل پہ بھگری کا گوشک ہوا ہے دوسرے میل پہ ڈال رکھی ہوئی ہے اب آپ ڈال بھی کھا ست پہ بھگری کا گوش بھی کھا سکتے ہیں اللہ نے تو نہیں مانا کیا اللہ نے بھگری آپ کے لئے بھی پیدا کیا میر کے لئے پیدا کیا اب آپ کہتے ہیں بھائی ایک میل پہ بھگری کا گوشک ہوا ہے تو لہو دال پہ ہی گزارا کریں وہ امیر کہتا ہے نہیں ایک میل جانا ہے بھگری پہ ہی گوشک ہانا دال پہ ہی گزارا چاہتے ہیں وہ اپنے بھگر تو یہ سسٹم جو ہے اس سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہماری سوج میں خرابی ہماری محنت کرنے میں خرابی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لیکیے فرشتوں کو ہمارا محجود رنایا آدم کو سجدے کا حکم کیا فرشتوں کو اور فرشتوں نے سجدہ کیا سب جانتے ہیں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ملون قرار دی سب جانتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے اگر فرشتے افضل ہوتے تو انسان کو آدم کو کہا جاتا کہ فرشتوں کو سجدہ کریں وہاں آدم کو افضل بنا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ تو سجدہ کرو تو ہم رات جن تصدیہ پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے فرشتے بننا چاہ رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شرف دیا ہے فرشتوں کے امت اس شرف کو ہم کھو کر اسی ناقدری کر کے ناسکلی کر کے کفران نعمت کر کے فرشتے بننا چاہ رہے ہیں اچھا جب آپ فرشتہ بننا چاہ رہے ہیں بھائی تو فرشتے تو کپڑے بھی نہیں پہنتے فرشتے تو کپڑے بھی نہیں پہنتے فرشتے تو کپڑی بھی نہیں کھاتے فرشتے پشاڑی بھی نہیں پہتے جب آپ فرشتے ہی بن گئے تو آپ دنیا آپ سے دائرے روٹ جائے کی دور ہو جائے اسی لئے مذہب نے پانچ وقت کی نماز جو ہے فرض کر دی ہے اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھے رہے ہیں میں نے فجر کی اگر آپ نماز شروع کریں تو دوپیر ہو جائے زہر کی نماز پڑھیں تو حسب جائے اس کا بھی ایک وقت ہے تائین ہے اب فجر کی اردان کے بعد سے آپ نماز پڑھنے فجر کی اور اس کے بعد سے زہر تک کپتا وقت ہے مستلسل وقت ہے کاربار کا آدمی کاربار کر لیکن اب آپ کاربار کی طرف توجہوں نہ کریں وزیفوں کی طرف توجہوں کریں دنیا کیسے کام کریں میرے پاس ایک صاحب آئے منامتب میں جب میں بیشہ کرتا تھا کسا میں بڑا پریشان ہوں بیشہ پریشانی ہو گئی کسا میں جو کاربار کرتا ہوں کجھے نقصان ہو جاتا صحیح کیوں نقصان ہو جاتا ہے کسا وہ میں یہ کرتا ہوں اور میں دوستوں کو پیسہ دیتا ہوں مجھے کچھ واپس بھی کرتا بھئی تم خود کیوں نہیں کرتے خود میں کرنی سکتا میں کسی فرم میں ملازم ہوں اس زمانے میں کوئی دس وارہ سال پرانی بارت تو انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے بیالیس ہزار روپے محیرہ پر تنخواہ دل کی اور الانس الگ ملتا کمیشن الگ ملتا بھئی چیری سی بات ہے تمہیں اتنی بھاری آمدنی ہے رکیہ تم سے رکھا ہی جاتا تم دوستوں کو دے تو وہ کھا جاتے ہیں تو میں جو کم آگے دیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں دی وہ چھوڑیں آپ یہ تو میں ہو جائے آپ مجھے کو وظیفہ پتائیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کسی کمپنی میں ملازم ہوں کہنے آج ہی جرمنی کی ایک کمپنی میں نے پوچھا اس سے کہ بھئی تمہارے ترہ اور بھی ملازم ہوں کہ کہنے کہ ہاں میں ترہ اور بھی ملازم ہے میں نے کہا بھئی وہ جو تمہارا مالک ہے وہ کون ہے کہ لئے یہودی ہے تو میں نے کہا بھئی وہ وظیفہ پڑھو جو یہودی پڑھ رہا ہے تاکہ تمہارے جیسے وہ اور بھی ہے تم بھی رکھو جیسے آج تو بات یہ ہے کہ یہ مذہبی لوگ جو ہیں یہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں اسلام جو ہے وہ اعتدال کا درست دیتا ہے سمجھ دیتا ہے اعتدال سے جو بندہ جہاں بھی ہٹے گا دخواں دکھائیں آپ کی ایک خوراک ہے دو روٹی آپ چار روٹی کھائیں دو چار دن آپ دیکھیں آپ کی سید خراب ہوتی آپ کو سونے چاہیئے آٹھ گھنٹے آپ دو گھنٹے سویں آپ کی سید خراب ہوتی آپ کی انرڈی ہے کام کرنے کی چھ گھنٹے کی آپ کچھ عرصہ بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے کام کریں آپ کی آسا بلکل ٹوپ جائیں گے جواب دے جائیں گے ٹنشن میں آپ مطلعہ ہوگے بیمار ہو جائیں کبھی ہائی پلٹیویشن ہو جائیں کبھی لوگ ہو جائیں تو یہ جو قدرت کا جیسل جو لوگ اعتدال میں رہ کر زندگی بدارتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں امیر آدمی اس لیے خوش نہیں رہتے کہ وہ اعتدال توڑ کر صرف اور صرف دولت کے ہو جاتے ہیں بس انہیں دولت چاہیئے ایک دفعہ میں حضور خزنر بابا کے پاس گیا ایک مجلس تھی بہت بڑی وہاں بڑے امیر امیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں بھی پہنچ گیا تو جب وہ کھانے کا وقت ہوا تو ایک بہت خوشورت ٹرے اس میں ایک شفیت کپڑا اس میں ایک دبیا پڑے خوشورت چمکدار اس نے اسے چیل دی وہ سب لوگوں کے پاس آئی سب دیئے بہت گونی بھوٹ پانی میرے پاس بھی وہ دبیا آئی میں کہ بھائی کہ بھائی کیسے گونی کیا ہے کیوں کھائیں وہ کہلے جی سے بھوک لگتی میں کہ مجھے تو ایسی بھوک لگ رہی مجھے کہ کھانے کیا سکتے ہیں میں نے وہ گولی نہیں کھائی سب وہ بیس منٹ بعد یہ پندہ منٹ بعد میں نے وقت نہیں دے کہ وہ گھنٹی بجی بہل ہوئی وہ بھئی یہ کیا ہوا کہلے کی گولی نے کام کر دیا وہ روٹی کھاؤ سب میسوے جا کے بیٹھ گئے بڑا پورتک اللف دستر خان سب نے کھایا کیسا ہوں نے بھی کھانا کھایا اس کے بعد کھانا کھا کے ابھی پانی مان جی تھی کہ اٹھنی پہ پھر وہ ایک سرے آ دی پھر وہ گولی سب نے ایک ایک دو دو کھا دی بھئی یہ کیا کہ نہیں یہ کھانا عظم کر دی اب بتائی اللہ ہو یہ وہ کھانا ہو اچھا رات کو دو گولیاں کھا کے سوئیں گے بغیر اس کے گولی پہ میری بھی نہیں آتی گولیاں کھا کے سویا میرے ایک دوست ہے دوست تو خیر نہیں ہے وہ ان کی بیوی آئی رات کو ایک دفا رو 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 رہی تھی کیا ہوا بھائی چلے لگے جی وہ لیبریم کی بیس گولی کھا گیا میرا بھی لیکن نیم نہیں آ رہی بھائی کیا وہ مہ گیا ساپ مجھے وہ لے گئی روتے بھائی کیا مسئبت ہے اس نے یہ کہا کہ میری نوک کروڑ روپے کی چہداد ہے اور یہ بیوی میری چہداد کھا جا گی مجھے زہر دینا چاہ رہی بچے بات ایک اور راکے میں نے ایک امیر کا سنا ہوں آپ کو وہ جناب اس نے ایک آدمی رکھا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح مجھے سلا دے اوپر گریپ لگی رہی ہے نیم کی وہ جناب وہ کسیوں تھرابی والا دبا رہا ہے بس اس نے خرات لیا اور وہاں سے وہ بھاگا پھر وہ سارے دن بیٹھا ہوا ایک اور صاحب سے وہ سارے رات گھر میں چکر ہی لگاتے رہتے تھے بھائی کیا مسئبت ہے کہ بس مجھ یہ ڈر رہتا ہے مجھ کو یہ آگے مار دے تو یہ دولت ہے آپ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے اس لئے ہم یہ سمجھ دیں ان کا تھاٹ بات کچھ بھی نہیں اندر سرگلی کیلئے دیمک زردہ ہوتے ہیں یا سے دیمک لگڑی کو کھا جاتے ہیں اس لئے یہ دولت پالے ہوتے ہیں ایک صاحب میرے پاس ہے بڑے عجیب عجیب کرسیاں ہیں یہ صاحب میرے پاس کتنے لاکھ روپے ہیں تو میں چاہتا ہوں اللہ کے لئے خرچ کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ سے اچھا کوئی آدمی نظر نہیں آیا آپ اسے خرچ کریں کہ کس طرح خرچ کریں گے کسی طرح خرچ کریں گے کسی طرح خرچ کریں گے اُن زمانے میں میں من تھے اُن زمانے میں ملت گجراتی میں کالم بھی خرچ کریں گے تو میں نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں ملت مجھتا ہر دیتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں جو بچوں کی شادیے نہیں ہوتی وہ ہم سے بھی خرچ کریں گے کہ ہاں ہی بلتی بڑی اچھے والے دیتے ہیں میں نے صاحب اپنے کالم میں لکھ دیا کہ بھائی سرے سرے ایک صاحب ہیں وہ شادیہ کرائیں گے اور ایڈیٹر سے مل کے اس لیے کہ میں کا کوئی غلط آدمی نہ جائے مختصر یہ کہ دو آدمی آئے بڑے معقول پیرے سے خرچ کریں شریف لوگ تو وہ صاحب میں نے جناب اس کا تار دیتے ہیں وہ صاحب اچھلے گئے تو ان دو میں سے میں نے ایک کے بارے میں میرا یہ خیال ہوا کہ یہ مجھے شادی بھی ضرور بلائے گا مچھی کی میں جاؤں یا نہ جاؤں سب وہ مجھے روشتے ہیں کارڈی بھیجا بلائے نہیں بہا پریشاند یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی شاد سرسا مختصر دیتے ہیں دو دھائی مہینے کے بعد وہ میرے پاس آئے وہ گاں گا اس کے پاس کسی کو بھی نیجھنا بھی نہیں دو دھائی مہینے گا دھائی مہینے اس میں مجھے بھگایا اور آگے کہتا کہ جی میں تو دھائی سرپے دے سکتا ہوں آئے سب بھڑی نا کے بعد گزران بھڑی نا کے بعد وہ بھڑا بھڑی نا کے بعد کوئی دن کے بعد وہ پھر آگئے سب تو وہ جب آگئے تو میں تو کسی میں بھڑا وای میں نے اس کے پاس بھڑا رہ سے بہا رہ گا میں نے اس سے پوچھا کہ پھائی پاعت کیا ہے بات کو بتاؤں وہ کہلے کہ میں نے وہ زکاة کے پیسے بہنگ میں جمع کرائے تھے اس خیال سے جب ہی کھٹے پیسے ہوں گے تو کوئی بڑا کام کریں گے گریبوں کی خدمت کریں گے اسفتال کھول دیں گے اسفتاور خانہ کھول دیں گے پس وہ پیسے جمع ہوتے رہے جمع ہوتے رہے ان کے ساتھ کار رفے ہو گئے ہیں اب میں جب ہوں گے چک کاٹنا چاہتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اتنا انٹرس کم ہو جائے کھاتا یہ کھالوں گے جگاعت کی پیسے ساپ اس کا پئر یہ حال ہوا ایک در 번째 مرے پاس آئے بڑے روئے ہیں میں نہ کہا میں کیا ہوا بائی کhesام وہ دن میں بیٹھتے لگی گئے دو پسنیاں مسلمی لگی گئے جہاں ٹانگ میں اس کی روڈ لگی گی تھی ہے اچھی اس کا حال بھئی تمہیں چاہویا کنے بھئی میرا ہارٹ اٹیک ہوا بیٹی دال دی جہاں در دوہ پسلی نکال کی بیٹی دال دی گردے میں پتہ نہیں کیا ایک گردہ نکل گیا تو بھئی گیا تم زندہ کیسے ہوگا بھئی تم کیوں آئے بھئی بھئی ایک درخواست ہے آپ قبول کر لو بھئی گنی میں تو تری سے باتی نکال تو بہت خراب آتی وہی بھیدونے لگا باکر نانسو ہوتے تو بھئی گا بھئی تم بتا دو سے یہ کہلے بھئی بس میری ایک خواہش ہے کہ یہ بندو کباب والا ہے اس کے پاس سلو اور میری ساتھ کباب کھا لے تو بھئی یہ کباب کا کیا بھئی بھی اس نے تعلق آ گیا میں بڑا حران ہوں گا بھئی کباب کا کیا تو وہ کہلے گے بھئی گی مجھ بھئی 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 گیا بندو کے خواہد کھلا لے گوں گے اس کے دل میں ڈالو اب باتتا ہے یہ کوئی زنده جی بعد میں پتا چیلا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے بارے ہماری تصفورات ہیں کہ یہ بڑے خوش ہیں ان کا اندر کا یہ حال ہے سب کا ہی تقریبا یہ حال ہے تو ہم جو غریب لوگ ہیں آپ یقین کریں ہم امیروں سے بہت اچھے ہیں ہم کھانا بھی زادہ کھاتے ہیں ہمیں نین بھی زیادہ آتی ہے ہماری رشتہ داریاں بھی زیادہ اچھی ہیں ہماری اولاد بھی ساتھ انمند ہیں ہمیں آدمی کے اولاد ہمیشہ ہی چاہتی رہتی باپ جلدی سے مرے اور غریب غریب باپ کے بچے ہی چاہتے ہیں باپ مرے ہی نہیں رہت مرے بھی تو اسے سکھا کے رکھ رکھ رہا جیلی والدہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے کہا کرتی تھی بھائی یہ مجھے میں مرنے نہیں دے گا اگر میں مر بھی جاؤں گی تو اسے سکھا کے رکھ رہا ہوں یہ جو سوال کیا ہے کہ سب وہ دنیا دار جنہیں وہ بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں مطمئن نہیں ہوتے طولت تو ان کے پاس ہوتی ہے لیکن اتمنان خلب نہیں ہوتے غریبوں کو زیادہ اتمنان خلب ہوتا آنگل ہوتا اب یہ کہ زیادہ غربت جائے اس میں آدمی خود ذمہ دار ہے وہ محنت نہیں کرتا مزدوری نہیں کرتا اور جتنی دنیا بھی مسائل کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے چاہیے اور یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ آپ دسترخان پر بیچے میں ہیں ہر چیز آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں اور آپ چھتنی ہی کھائیں یہ دسترخان بھی چھوائے اللہ کا آپ چھتنی بھی کھائیں مرگی بھی کھائیں سب کچھ کھائیں دوک اندر بہت فرما کرتے تھے یہ دنیا اللہ نے اس لیے نہیں بنائی کہ آپ دنیا بیزار ہو جائیں موٹا جھوٹا کپڑا پہنے بھئی کیوں ہر باپ اپنے بچے کو اچھی سے اچھی خوراچ کھلاتا ہے ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے اچھی سے اچھا لباس پرنے ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے کی اچھی سے اچھی صحت ہو تو اللہ میاں جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ یہ چاہے گا کہ ہم رکی سبکی کھائیں کیوں کیوں کہیں رکی سبکی بھائی بھئی اللہ میاں نے جس طرح آپ کے وہ اللہ میاں اس طرح امیر کے لئے امیر دسترخان اگر دو میر لمبا بچھاتا مرگی ہے تو وہاں دو میر چلا جا کے کھا لیں اور غریب آدمی کہتا ہے وہ ہمت ہاتھ دیتا ہے اس پر جندر تاریتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو جی آج دال بھی نکھا رکھا ہمارے ایک ڈائٹر صاحب تھے وہ سنیا کرتے تھے ایک زمانے میں یہ دال مفت ملتی تھی روٹی ایک پیسے کی ملتی تو گرداسفور میں ایک صاحب گئے ہوتل میں وہ کہتا ہے بھائی ہاں بھائی کیا ہے انہوں نے کہا روٹی ایک پیسے کی دال مفت تو وہ کہا آج آپ پہ دال بھی گزارہ کر دیں تو یہ سوال جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو غریب نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ایک بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کو دولت فرص بھی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کو کھاؤ پیو اس سے استفادہ کرو لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں اس جو بھی کچھ آپ بڑ سے بڑا گھر بنا لیں چھوڑنا پڑے بہترین لباس پہن لیں کفن آپ کو اُلٹھے بھی پڑے آپ اپنے گھر میں باربل لگا لیں اوپر سے نیچے تک سونا آپ کو کبر بھی کچھی مٹھے لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کا کفران ایک باپ ہے وہ گھر میں پھل بھی لاتا ہے گھر میں اچھے چیچی بھی لاتا ہے بچے نہیں کھائیں گے تو باپ خوش ہوگا باپ گذیر ہو رہا ہوں بڑ کے لڑے گا بچے کو دانے دب دے یہی صورت اللہ کی یہ کہ اللہ ہی چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں لیکن نعمت اسے فائدہ اٹھانے کے لئے ہمیں جد و جہد بھی کرنی پڑے گی ہمارے اندر فریشتوں کے خصوصیات آ جائیں گے جب فریشتوں کے خصوصیات آ جائیں گے تو خود ہی ہمارے دل کپرے سے گھڑ جائے گا کھانی سے گھڑ جائے گا بیوی سے گھڑ جائے گا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظام میں کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور شاہد ہے کہ صاحب ایک آدمی کو بھوکے رکھا جائے اس نہیں اللہ تعالیٰ کا دسترخان ہے مسیح ہے دوپ نظام میں نے آپ سے کہا دوپ چھڑی اور سیدن چھڑی بارش چھڑی تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کر دی ہے وہ تمام مخلوق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اختیارات نہیں دی ہے اب جو بندے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں وہ وسائل سے زیادہ فائدل کھا لیتے ہیں اور جو بندے کم حمد ہوتے ہیں جمود ان کے عمر تاری ہوتا ہے وہ وسائل اور وہ دے ہی ہیں کہ ہمارے دوپ چھڑی